موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں اجماریم آپ کے لئے پروگرام کی سیریز کمپیٹیبیلیٹی اور ایریز کی سیریز چال رہی ہے اور آج کا پروگرام ایریز ورسیز کارپیو دو بچوں دو لڑاک کے بندوں کا کمبینیشن اور یہ بڑا مزہدار آپ کو سننا پڑے گا پہلو تو ایریز کے بارے میں پھر بتا دوں جلد باز تیز ہر کام کو فٹا فٹ کرنا نیرجیٹک ڈیٹرمنٹ اور بارن لیڈر ہوتے ہیں جینرس ہوتے ہیں اور جیلسی بہت ان کے اندر بڑی ہوتی ہے پوزیسیو نیس ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ یہ کسی کا حکم نہیں مانتے یہ کسی کے سبارڈی نیشن میں کام نہیں کر سکتے ٹائم کے بڑے پر باندھ ہوتے ہیں جس کام کو شروع کر دیں اس کام کو پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک ختم نہ کرنے اور جیسے کام ختم ہو رہتا ہے ان کا انٹریسٹ ختم ہو رہتا ہے پھر دوسرے کام پہ لگ رہتے ہیں اور یہ کہلیں کہ ڈومینیٹڈ پرسنیلٹی ہے اور ان کا جو سائن ہے وہ مارس ہے اور آپ کو پتا ہے مارس فائر ہے فائرنگ استال اب آج ہے ان کا کمبینیشن سکارپیو کے ساتھ سکارپیو بھی کمبینیشن مارس ہے لہذا مارس اور اس کا کمبینیشن جو ہے نا اس کا بھی سکارپیو ہے اب یہ لوگ بہت یہ بھی مٹریلسٹک بہت ہوتے ہیں اور ایموشنل ہوتے ہیں ان میں کمیٹڈ بڑی ہے اور لوائر بھی بہت ہوتے ہیں امیجینیٹیو بہت ہے اور بڑے دانش مند ہوشیار اکل مند یہ ہوتے ہیں اچھے لکھا رہی ہیں بیس محصہ کے ماہر ہے لیوز اکسائیٹمنٹ اپریشیڈ لگزری لیوز فائن آرٹس اینڈ ڈانسنگ اور بہت زندہ دل قسم کے اکوپائیز گوڈ پوزیشن ان سرویسز انٹینس اینڈ ڈینیمک رومائنس جنرس ڈسپلیو بنات بہت ہوتی ان کے برطور بڑا اچھا ہوتا ہے اپنے آپ کو کرٹیسائز بہت کرتے ہیں اور پروبنگ ابیلیٹی تحقیقات میں دیپس میں بہت جاتے ہیں اور پھر پینیٹریٹ کر دیتے ہیں اپنے اس کام کو جس کے پیچھے پڑھ دیں ہائی پاور آف کنسٹریشن انٹیلیکچول ان کا بہت دیز ہائی اور ڈینیمک مگنیٹک ان کی پرسنیلیٹی ہوتی ہے یہ تو ان کے ہوگے پوزیٹیو کریکٹر نیکٹیو کریکٹر جیلیسی تو یہ سیمبل آف جیلیسی سکارپیر اور غصے میں آگے پھر یہ صحیح ان کا سائن پیچھو ہے اور پھر یہ صحیح پیچھو کی طرح ڈنگ مار دیتے ہیں پھر جب کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں تو یہ معاف نہیں کرتے ہیں انفلیکسیبل ہوتے ہیں اور بہت ہی اپنے آپ کو پھر یہ کرولی ایکشن میں لیا پھر پڑھ جاتے ہیں پھر جب کسی کا انتقام لینا ہوتا ہے تو برے کو برے کے گھر تک پچا کے پھر آرام سے بیٹھتے ہیں اور اپنے متحدوں کے لیے بڑا ٹاف ٹائم دیتے ہیں کہتے ہیں مہیند کرو اور پھر انہوں پر کٹیسائز بہت کرتے ہیں ونڈکٹیو بہت ہے انتقام لینے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بدلہ لینے کے آگے ہوتے ہیں اور پھر بچین اور مطرور مزاج بے وفا فروگل جیسے کہتے ہیں نا کفیشہ یہ ہوتے ہیں اوور یعنی کہ فروگل کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یعنی فکل مائنڈڈ کو سوری اس طرح کی ان کی موم کی ناک ہوتی ہے اور پھر یہ تلقین بہت کرتے ہیں واض بہت کرتے ہیں اور سنگ دل بہت ہوتے ہیں تو یہ ان کا کمبینیشن اور ٹیمپر بڑی جلدی لوس کر دیتے ہیں اب آج ہے ان کی آپس میں اب ان کی کئی چیزیں مشترک ہیں بہت زیادہ اب آپ اگر لوگ میچ میں تو یہ ٹھیک ہے بر جب شادی کر لیں تو پھر یہ وہاں پہ گڑبر شروع ہوتی ہے پھر وہاں پہ ان کا شروع ہوتی ہے ایریز مین اور سکارپیو وومین لانگ ٹرم یعنی آر سائنس وید ان ان بریک ابل کمپیٹی بلیٹی بہت جیلس بہت پوسیسیب نیچر کے ہیں اب ان کی چلتی تو بہت ہے بہت ان کے لڑائی جگڑے بہت ہوتے ہیں اگر فرض کریں میل سکارپیو اور فی میل میل ایریز ہے اور فی میل سکارپیو تو وہ کیونکہ ایریز کی بھی آتے ہیں جلد بازی تیز اور اس کی بھی وہ اچھا جہاں پہ بھی ایریز ڈومینٹ ہونے کے کوشش کریں اس کے پورے پنجے نکل آئیں گے اور پھر وہ ایریز کے پوری کلاس لینے کا اتیار ایریز واحد ان سے ڈرتے ہیں ان سے گبراتے ہیں ان کے ساتھ بیس کر کے پھر آپ نے آپ کو ایسے کرتے جیسے مسئیبت میں مون لے لیا یہ ان کی جو ورکنگ ریلیشنز ایس 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 وہ تو بہت اچھی ہے بٹ ایس ای میریج کمپیٹی میلٹی اچھی ہے سبجیکٹ کے ان میں سے ایک بندہ ٹھنڈا ہو جائے کیونکہ دونوں ہی آپ کو پتہ جب دو گرم تانے کسی چیز میں ڈالے تو دھماکہ ہوتا ہے شوالہ اٹھتا ہے اور ٹرانس فارن پیچھے سے اٹھ جاتا ہے تو سیم ان کا بھی ہے کہ جب یہ دونوں گرمز آ جاتے تو پھر گھرز میں اکثر اگر سکارپین ایریز کپل ہو تو ان کے گھر میں انچی اچی شور ضرور سنیں گے لرائی جگڑا سنیں گے چھیک چھیک کے واضح سنیں گے ایک دوسرے کو رب کرتے نظر آئیں گے خاص طور پہ جو سکارپین عورت ہے وہ پھر مارنے مرانے پہ بھی تل جائے گی وہ لحاظ نہیں کرے گی وہ پھر ایک جب تک اس کو ایریز کو کہہ کے تھے کارنر جیسے ریسلنگ نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں ڈبل ریسلنگ تو بندے کو پکڑ کے اپنے کارنر میں لے کے پھر خوب پھینٹا لگاتے ہیں تو اپنا ایریز سیکارپیو ختون پھر ایریز کو اچھی طرح کہتے ہیں سکریو کر دیتی ہے اور ایریز کابو بھی سکارپین عورت کے ساتھ رہتا ہے پھر وہاں پہ بکی بلی بن جائے گا اور اگر سکارپیو مرد ہے اور ایریز عورت ہے تو سکارپیو مرد جو نا وہ ڈومینٹ ہونے کی کوشش کرے گا اور وہ بھی ڈومینٹ ان کی یعنی کہ میں آپ کو اس کا انڈ ریزل بتاتا ہوں یہ دونوں سائن شادی کے لیے بلکل نہیں ٹھیک ان میں برداشت کے مادہ دونوں میں نہیں ہیں دونوں جیلسی ہیں دونوں میں آپس میں کنفریکس چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا چھوٹی چھوٹی بات پہ اس سے کیا ہوگا بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے گھر کا مال خراب ہو جائے گا ایک دوسرے کو گالی گلوش تک چلے جاتے یہ بڑے ابیوسف لینگویج پہ بھی دونوں آ جائیں گے اور لڑائی میں پھر لحاظ نہیں کرتے پھر اس کے بعد یہ چڑھ دوڑتے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف بھی آگ ہے دوسری طرف بھی آگ ہے اور جب یہ آگ ملتی ہے تو شولہ بنتا ہے اس شولے میں پھر وہ لوگ آپس میں دوسرے لوگ پستے ہیں تو ان لوگوں کو آپس میں شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ بزنس کریں لف افیر چلا لیں فرڈ نیس کر لیں وہ کر لیں اس ساتھ تک ریں جب یہ سول میٹ بن جائیں گے تو پھر یہ ان کے میں لڑائیاں جگڑے بہت ہی ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو شک بہت کرنا اگر ایک کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو possessiveness ہے یہ کیوں مثلا اگر سکارپیو لیڈیز ہیں اور ایریز مرد ہیں تو سکارپیو لیڈی پرواہ نہیں کرے گی کہ میرا ہسپینٹسیز کو مائنڈ کرتا ہے میں کسی کے ساتھ تو اگر وہ کھلم کھلا بغاوت کر دے گی میں تو ملوں گی میرے دوست ہیں ہلکا باب ہے میرے پر ٹرسٹ کیوں نہیں کیا تم نے میرے پر کیوں شک کیا وہ اسے اجازت لینا بھی پسند نہیں کرے گی ٹھیک ہے میری مرضی میری اپنی زندگی ہے میرے اپنا ہے تو وہ بغاوت پر زیادہ آ جائے گی جبکہ ایریز والا پھر سر میں ٹکرے مارتا رہے گا وہ بڑھ بڑھ کرے گا تو کبھی بھی کوشش کریں بن جائے گی ملہ پورا آپ کو یا خاندن آپ کی صلح کراتا رہے گا تو یہ آپ کو کہلیں کہ یہ بہت ساہین ہیں جو دونوں باکسر ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بیس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ریسلنگ آلا خال ہوتا ہے پھر بیر تیسرا آکے ون ٹو تھری کرے تو پھر خموش ہوتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے اگلے بھی لاغ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی